جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے گیارہ ججیز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی عراقین کو آزاد قرار دیے جانے کے فیصلے کو غلط قرار دیا اکثریت فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی نشان سے محروم رکھ کر کسی پارٹی کو انتخابی عمل سے محروم نہیں کیا جا سکتا تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا مارچ دوہزار چوبیس کا فیصلہ ان کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے سارے معاملے کی بنیادی وجہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے تیرہ جینوری کے فیصلے کی غلط تشریح ہی ہے اپریل دوہزار بائیس کے بعد سے پی ٹی آئی مسلسل چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر میمبران الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس فیصلے کے بعد ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جانب سے الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے اور آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ ہے کہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات کروائے مگر تقریبا ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کی کارکردگی اور کردار پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات کو آروز کا الیکشن کہا گیا نہ صرف سیاسی جماعتوں بلکہ فیفن جیسے اداروں کی جانب سے بھی الیکشن کے عمل پر سوالات اٹھائے گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آٹی ایس بٹھایا گیا مگر اس میں بھی سوال الیکشن کمیشن پر ہی اٹھتا ہے اسی الیکشن کے بعد پرائیم نسٹر کے لیے سیلیکٹڈ جیسی استعلاع استعمال کی گئی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات جس کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن کو قریباً چھے ماہ اضافی ملے مگر اس بار سسٹم بیٹھنے کے علاوہ فارم پینٹالیس اور سینٹالیس کے معاملات سامنے آئے جو ابھی تک عدالتوں اور ٹریبنلز میں زیر سمات ہیں ان تین الیکشن کے علاوہ ماضی کے الیکشن میں بھی کمیشن کا کردار بے داغ نہیں ہارنے والی سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن پر تنقید کرنا بظاہر سمجھ میں آتا ہے مگر صحافیوں الیکشن حرکیات کے ماہرین ملکی و غیر ملکی آزاد مونیٹرنگ کے اداروں اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑے عدالتی فورم کی جانب سے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر الیکشن کمیشن کیوں ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہتا ہے اہم سوال یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن پر تنقید کرتی ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھ کر الیکشن سے پہلے رولز آف گیم کیوں تین نہیں کر لیتی یا پھر ان سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہارنے کی صورت میں ایک ویلن ہونا چاہیے اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے الیکشن کمیشن کا پی ٹی ایر اکین کو آزاد قرارداد قرار دیے جانے کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے سپریم کورٹ ماضی کے الیکشن بھی متنازے کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخاب کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے زیغم صاحب کیا ہمارا الیکشن کمیشن یہ الیکشن ہمیں دے سکتا ہے جو آئین میں درج ہے جو عوام توقع رکھتے ہیں جس کے لیے سیاسی جماعتیں میدان میں اترتی ہیں میں نے سمجھتا کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح کا ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں الیکشن کمیشن ہمیں غیر متنازعہ الیکشن دے سکتا ہے پہلے تو سپریم کورٹ نے جو خود کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں صرف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان روکنے کا حق جائز تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی کے الیکشن نہیں لڑ سکتی اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ ایک سوال تو سپریم کورٹ سے بھی بنتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات فیصلے میں صراحت کے ساتھ کیوں نہیں لکھتی چلے اگر نہیں لکھیں تو جب یہ سارا غدر مچا ہوا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی سوہ موٹو کیوں نہیں لیا چھوٹی بات تو نہیں تھی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا کھیل اس طرح کی منپولیشن کی جا رہی تھی اب اگلی بات کہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں کر سکتا دیکھئے ہماری جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے الیکشن ایک 2017 کی شکل میں ایک بہترین رولز آف دا گیم بنائے پاکستان کا جو یہ ایکٹ ہے جو انتخابات کا قوانین ہے کم از کم ترقی پذیر بلکوں میں سے ایک بہترین انتخابی قانون ہے الیکشن کمیشن کو بھی انتہائی انڈیپنڈنٹ بنانے کی کوشش کی گئی ایم پاور کیا گیا مکمل اختیارات دیئے گئے نتیجہ زیرو زیرو کیوں نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاور الیٹ چاہے وہ سیاسی اشرافیہ ہو چاہے وہ ہماری ریاستی اشرافیہ ہو عوام کا حق کے حکمرانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے الیکشن کیا ہے فیر الیکشن کیا ہوتے ہیں فیر الیکشن عوام کا حق کے حکمرانی تسلیم کرنا ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیجے بغیر کسی دباؤ کے فیر الیکشن کے ذریعے سے فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے سے اور وہ انتخابی نمائندے جو ہیں وہ آکے ملک چلائیں جب کسی سیاسی پارٹی کو بارے کھاتا ہے تو وہ منپولیٹ کرتی ہے منپولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جہاں تک ریاستی اشرافیہ ہے وہ تو ہر بار ہی کوئی نہ کوئی اڑنگی لگاتی ہے ہر بار ہی کچھ کرتی ہے وہ تو بالکل عوام کے حق کے حکمرانی کو ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ بنیادی تبدیلی نہیں آ جاتی کہ پاکستان کی اشرافیہ تسلیم نہیں کر دیتی کہ ملک عوام کا ہے اس پہ حکمرانی کا حق عوام کا ہے اور اگر عوام کا حق ہے تو وہ فری اور فیر الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتے تو یہ سارے کا سارا برڈن الیکشن کمیشن اکیلا نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ سب چیزیں چینج نہیں ہوگی اکیلا خالی الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہوگا اگر باقی ہر طرف غدر مچاؤ کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں انتظامیہ سے ہی آتے ہیں درست ہوگیا تو انتظامیہ اگر منپولیشن پر لگی ہو تو الیکشن کمیشن اگر فیر بھی ہو فیر نہیں ہوتا لیکن فیر بھی ہو تو وہ فیر الیکشن نہیں دے سکتا ٹھیک ہو گیا اب سار صاحب فیر ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا ٹول کے طور پر استعبال ہوتا ہے ابھی زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ سترہ میں انتہائی انڈیپینڈنٹ اور مکمل اختیار ہے تو سار اگر نہیں ڈیلیور کر سکتے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے جس حد تک کر سکتے ہیں اتنا شفاف بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری بات سے اگری کروں گا جس حد تک شفاف بنا سکتے ہیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے چھوڑ دینا چاہیے چھوڑیں وہ جو اپنی دائرہ کار سے باہر نکل کے الیکشن کمیشن کو پریشریز کرتے ہیں یا اس کو غلط کام پر مجبور کرتے ہیں انسان ہے نا الیکشن کمیشن پر کوئی روبوٹ تو نہیں آپ نے بٹھائے ہوئے کہ بٹن دبا دیں گے تو اسی طرح راستے پر چلتے رہیں گے مجبوریاں ہو جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہم یہاں بیٹھ کے دوسروں کو بڑی نصیتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے کر دیں کھڑے ہو جائیں جی قربانی دے دیں جی جان ہاتھ تھیلی پہ لے کے باہر نکل جائیں دوسروں کو کہتے ہیں خود نہیں نکل سکتے ہیں تو دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے میں میں بھی رہ چکا ہوں مجھے پتہ قبر کا حال مردہ ہی بتا سکتا ہے الیکشن کمیشن کو کہنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے کرٹیسائز کرنا یہ سیاسی جماعت کے لیے یہ میڈیا کے لیے کہ جی اوہ نکام ہو گیا اس کے اوپر ہوتا کیا کیا ہے آپ کو کیا پتا بھی میں نے پچھلے آپ کے سیگمنٹ میں وہ ذکر کیا ہے ایک اور چیف جسٹس تھے کسی ہائی کورٹ کے چلے میں نام نہیں لیتا اس ہائی کورٹ کا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے دو ایک دماد اور بیٹے کے لیے کس طرح پریشرائز کیا ان کی پوسٹنگ کے لیے اس جگہ پہ الیکشن سے پہلے جہاں سے منافع زیادہ آتا ہے بتائیں آپ میں کیا کروں اس بات کا کیسے میں خبر کو دوں تو وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ اس وجہ سے میرے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک واقعہ بتایا ہے دس طرف سے پریشر آ رہے ہوتے ہیں ایک سویلین جو بھی آپ ادارے کا سربراہ ہوگا اس پہ آپ آئیں نا اسلامباد آتی ہیں تو آپ تو بالکل یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بریفنگ لیتی ہیں میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے جاؤں میں کسی بریفنگ کے لیے اسلامباد آتی نہیں میں میں لے کے جاؤں آپ وہاں دیکھے گا خوف آتا ہے دل میں کہ یہ اللہ یہ کیا ہے وہ کیا کرے ایک ایک افیسر ٹھیک ہے آپ یہ چھوڑ کے چلا جائے وہ چلا جائے گا چھوڑ کے کوئی اور آجے گا اس سے اور خراب کرے گا میں کہتا ہوں کہ چھوڑ کے کیوں جائے کھڑا ہونا چاہیے میں سویلین افیسر کو بھی کہتا ہوں اداروں کے سربراہوں کو کھڑے ہوں جب اس درتی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک نوکری ختم ہوئی وہاں سے پینچن لی دوسری نوکری آپ کرنے چاہ رہے ہیں اور وہاں آپ کر کچھ نہیں پا رہے لیکن تنخواہ آ رہی ہے گاڑیاں ہیں گاڑ ہے گھر ہے سب بھی جوزنے مخت ہے تو آپ لگے رہو نہ لگے رہو نہ لگے رہو پھر چھوڑ دو یہ بات ٹھیک ہے چلیں میں ستنگ آگئی ہیں نہیں نہیں چلیں تنگ نہیں آگی بریک لینی ہے پروگرام کا وقت بھی آپ کو بھی لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گی تو ابتخار صاحب اور شہزاد صاحب کی راہی آپ کے ساتھ پروگرام کے آخرے حصے میں اکبر حصے میں اکبر پھر خوش آمدی شہزاد صاحب صاف و شفاف انتخابات گزشتہ دہائیوں سے تو ہم خود یہ سن رہے ہیں اور ہر جماعت اس کا مطالبہ کرتی ہے ہمیں اس طرح کے ریفارمز جس پہ سب ہی کٹھیوں دکھائی نہیں دیتی اور اب پی ٹی آئی مطالبہ کری بلکہ گزشتہ دو سال سے ہی کر رہی ہے اس طیفے کا کتنا جائز مطالبہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے حق میں اور اس کا جو جواز پیش کی اب سار صاحب نے یہ قوم کی آواز ہے تو جس الیکشن کمیشن کو اس قسم کا تحفظ حاصل ہو اس کو خدا نخواستہ کوئی کیا بتا سکتا تو میرا خیال ہے کہ وہ حصہ ہماری قوم کا جو کہ الیکشن کمیشن کو سمجھ دیا کہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اور ہمیشہ کرتا رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں تو کچھ ہم گفتگو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں دیکھیں قوم کے طور پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں ہے یا جمہوریت ہے ان دو ہی طریقے ہیں مجھ سے کہ ہم حکومت چلا سکتے ہیں تیسرا فارم ہائیبریڈ کہہ لیں آج کی دور کے اندر یہ بھی بڑا لفظ بڑی حاصل کر چکا ہے کافی اس کی کرنسی ہے اس لفظ کی لیکن یہ بھی تو ایک قسم کا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اگر یہ ہائیبریڈ بھی ہے تو کوئی پیچھے سائیوں کے اندر بیٹھ کے کوئی حکومت چلا رہا ہے یہ مطلب ہوا تو آپ پیسلا کر لو ڈکٹیٹر کا دور دیکھ کوئی اسی الیکشن کی ضرورت نہیں پڑی اور جب الیکشن کرانے پڑتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جمہوری رستہ پہ چل پڑے ہیں الیکشن کمیشن کو اپنا ڈیوٹی دینے کے لیے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے جو کہ پڑے لکھے ہوں یعنی کم از کم آئین اور قانون کی آئین کی کتاب پڑ سکتے ہوں اور قانون کو سمجھ سکتے ہوں اگر وہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور آئین اور قانون پڑ سکتے ہیں تو پھر امید یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے تو ابھی تک جو لوگ ہیں ہم نے تو بڑے سیکٹری شیکٹری ڈھونڈ کے لیا بڑے لوگوں کو لگایا وہاں پہ عام طور پر پڑے لکھے ہونے چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے باوجود وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو جمہوری ہیں لیکن اصل میں ہمارا جو طرز حکومت اور طرز سوچ ہے وہ بالکل ڈکٹیٹرشپ پہ لی اور اس وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک طور پر سب سے پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کا نظام لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں ہوا ہے بادشاہ بھی آج بھی بادشاہتیں قائم ہیں ان بادشاہتوں کے حساب سے یا ڈکٹیٹرشپ کے حساب سے گو کہ فوجی حکمران آج کل زیادہ نہیں چلتے بادشاہتیں ابھی بھی قائم ہیں تو ان کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کدھر لے کے جانے میرا حال ہے کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کمیشن ہوتے ہوئے اور الیکشن کمیشنر ہوتے ہوئے کہ کوئی وہ اپنی کوئی جواز پیش کرے کہ میں اس وجہ سے اپنا کام نہیں کر سکتا لیکن پانچ سال کے لیے مجھے گاڑی بھی چاہیے مجھے سہولتے بھی چاہیے تنخائیں بھی چاہیے پینشن بھی چاہیے ہر چیز چاہیے تو آپ کہہیں کہ ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اگر وہ صاف و شفاف انتخاب نہیں دے سکے اور جسٹیفائی نہیں کر سکتے میرا حال ہے پورے الیکشن کمیشن جانا چاہیے اگر وہ نہیں دے سکتے کیونکہ بنیاد ہے نا جمہوریت کی بنیاد کیا ہے وہ کہتے ہیں بلٹ اور بیلٹ ان دونوں کا آپس میں تضاد ہے اگر بیلٹ نہیں ہوگا تو بلٹ ہوگی اور اگر بلٹ نہیں چاہیے تو بیلٹ کو ماننا پڑے گا اور کرکھنا پڑے گا درست ہوگی تو قوم فیصلہ کر لے کہ بلٹ ہے یا بیلٹ ہے اور اس حساب سے بیلٹ کی اہمیت کو اور اس کی جو جو سینٹیٹی ہے اس کو لے کے سوچنے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے اس کے لیے پھر ایک ایسا الیکشن کمیشن چاہیے جس کو ہم یہ تمام چیزوں سے اوپر ہو مبرہ ہو اور اس کو کسی کا اثر اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ کام نہیں کر پا رہا ٹھیک ہوگیا ایسا خار صاحب ہم الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن تک جانے سے پہلے سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہیں الیکشن سے پہلے رولز آف گیم کیوں نہیں تیک کر لیتی کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے وہ کیوں نہیں بیلٹ کے معاملے پر ایک جگہ آ جاتے جو جیت جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بیلٹ ٹھیک ہے جو ہار جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کئی بلٹ استعمال میرے ایک دوست نے کہا کہ موجودہ الیکشن قوانین سے بہتر الیکشن قوانین نہیں بنایا جا سکتے اور پاکستان کے دانشوروں کو شوق ہے نا تو وہ پھر تجاویز پیش کریں تحریری طور پر نمبر ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے مطالبہ دسکے کے الیکشن کے بعد ہو گیا تھا کہ اس کو فارق کرو اور وہ چل رہا ہے کسی بات چوہتر ہزار پولنگ سیشنوں سے چیز اکٹھی کرنی ہیں اور فارم فورٹی فائیف جو ہے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ جو اس سارے پروسس میں شامل ہیں ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہوئے کیوں خوف زیادہ ہوتے ہیں کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے اگر ایک ہلکے کے فارم فورٹی فائیف میں غلط چیز درج کی گئی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر ایک پورا ڈراما شروع کر دیا جاتا ہے ملک میں اور ملک کے تمام انتخابی نتائج کو ہی اشیو بنا لیا جاتا ہے ہمیں بھی سوچنے چاہیے کہ ہم کس کھیل کا حصہ ہیں ہمیں؟ ہم پیپل سیاسی جماعتیں آواز اکھاتی ہیں ہم تو ان سیاسی جماعتوں کی آواز پر بات کریں ہم عوام ہم عوام جو ہر کہانی کو قبول کر لیتے ہیں اب کہانی قبول ہو رہی ہے تو ریڈر کھڑا ہو کے ریجیکٹ کر دے کہانی کو کسی بھی سیاسی جوید کا سربراہ کھڑا اور کہا کہ یہ ملت ہے الیکشن کمیشن اپ پاکستان ایک انڈیویجل کے طور پر ذمہ دار نہیں ہے یہ ساری کہانی جو اس ملک میں چلا جا رہی ہے یہ ڈینیوز گیم اس بینگ پلیڈ ان پاکستان سر کون کھیل رہے ہیں؟ سر آپ لوگ سارے میڈیا شامل ہے حد ہوگی ہے؟ ایسے بلنکر بات کر رہے ہیں آپ بیس کی جنیلائیس کی بڑی بات کر رہے ہیں لاکھوں لوگ جو ڈینیوزی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں آپ کرتے ہیں میں شامل نہیں ہوں کوئی بھی شامل نہیں ہے کوئی بھی شامل نہیں آتے وہ لاکھوں لوگ کون ہیں؟ اچھا ایک منٹھے رو یہ بھی بات کی گئی میں جو دوند کی ڈسکے میں بات ہوئی کہ راؤں تک لوگ موجود تھے سیاسی لوگ شامل کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں کر رہی ہوں ججز نے بھی الیکشن کروا ہے کیا نتیجہ آیا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ مانیجریشن کریا اس کا نتیجہ غلط ہے کہ اس ملک کے اندر اس سے پہلے آر او الیکشنز ہوا یا نہیں ہوا؟ بلکل ہو گئی کس نے دیا؟ بلکل صرف ہی کہنے آپ؟ کس نے سارا صرف دیا؟ گئی شوق بنا لیا ہم نے ایک آدمی کو اپنے قروعانی کا بکرہ بنانے کے لیے میں ڈسگری کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر جو انتخابی قوانین موجود ہیں وہ بیس سے ایک کہانی ان کی نہیں مانے گی وہ مشینیں مانگتے تھے وہ پتہ کیا مشین کا نام تھا کہ ہمیں وہ مشین دے دو وہ مشین دے دو پس وہ مشین نہیں دی الیکٹروننگ ووٹنگ مشین او یس یا وہ مانگتے تھے وہ دے دو اور جو کسے اس کے لیے اسمبلی کی فلور پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پس وہ نہیں ملا تو سارا الیکشنی کی خالت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں لن کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور جن لوگوں کے پاس اچھی تجاویز ہیں وہ بقیادہ طور پر ان تجاویز کو پیش کریں جائیں ڈیالوگ کریں اپنے پملک اڈریس کریں ٹی وی پہ آکے بتائیں کہ اس میں خرابی کیا ہے ٹھیک ہوگیا جی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دو ہزار سترہ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اچھا قانون موجود ہے الیکشن کمیشن کو فعل ہو کر کام کرنے کے لیے اگر اور بہتر تجاویز ہوں حامل کی جانے چاہیے